پھر یہ ہے کہ دوسری طرف آپ کو چیننجز ہیں ایکانوی کے جس کی وجہ سے ڈیفنس بھی افیکٹڈ ہے کہ آپ نے آگے ڈیفنس کا بجر بغیرہ بنانا ہے سو ایکوزیشنز ہوگی خطے میں پیلنس آف پار تدیل ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت بڑا فیوریسلی وہ مختلف نئے ویپنز اور نئی چیزیں پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر آپ بے خوف کس کو بنا رہے ہیں آپ کے اکیلے کہنے سے کیا باتیں ٹھیک ہو جائیں گی کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہو رہی ہے بتائیں یعنی پورے ملک کا جو حال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ایک قدم قدم پہ ہیں جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے وہ ساؤ چائنہ سی ہو کشمیر ہو لداخ ہو اور آخر بات وہ کہتے ہیں جی کشمیر ستر سال متنازر رہا لیکن پچھلے تین سالوں میں یہ بھارت کی ریاست بن گیا جو ابھی ریسنٹلی پندرہ ٹریلین کرزہ لیا گیا ہے پہلے سنے پچیس ہزار ارب کرزہ تھا اب پنتالیس ہزار ارب کرزہ ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان کو ایک ارب ڈالر ملے گا اور گو کے ایک ارب ڈالر رقم تو بہت بڑی نہیں ہے لیکن ہمارے لئے یہ بہت بڑی ہے ہیلو فرینڈس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سوگت ہے اسی ویڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا بہت ٹینشن میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے جب ہماری ایک نومی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی بھارت دن بر دن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہاتھیاروں کی ریس میں بھارت بہت آگے نکل چکا ہے پاکستان سے ابھی حال فیلال میں بھارت نے ایس پور ہنڈر سے اسٹام اپنے سائیڈ والے پنجاب بورڈر پر لگا دے جس کی وجہ سے ہمیں دکتیں کھڑی ہو گئی ہیں اس کے بعد افغانستان کا مددہ بھی ہے پوری دنیا میں ہماری کوئی ایمیج نہیں بچی کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور امران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئی اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا بہت گسے میں ہے امران خان کے اوپر اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا آگے ہم کیا سٹریٹیجی اپنے جس کی وجہ سے پاکستان کے حالت صدر جائے ہیں اور اس کے علاوہ کمرچیما بھی یہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے ایک بلین ڈالر کے لیے پھر ہم آئی میں اپ کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پاکستانی کی پارلیمنٹ میں بلوی پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے پتا چل جاتے ہیں ہمارے حالات کیا ہیں اور اب فرینڈز آگے جا کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ہمارے جس فارتی تعلقات ہیں اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے ڈیفنس کے معاملوں میں ہماری کامیابی کس حد تک رہی جب آپ اکنومکلی زیادہ سٹرانگ نہ ہو تو آپ کا ڈیفنس اور آپ کے ڈیپلمیٹک چینلز کس حد تک متاثر ہوتے ہیں خارجہ تعلقات اور دفاعی معاملات آپ اس کو پر کیسے کومنٹ کریں گے 2021 پاکستان پھر یہ ہے کہ دوسری طرف آپ کو چیننجز ہیں اکانومی کے جس کی وجہ سے ڈیفنس بھی افیکٹڈ ہے کہ آپ نے آگے ڈیفنس کا بجر بغیرہ بنانا ہے خطے میں بیلنس آف پار تدیل ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت بڑا مختلف نئے ویپنز اور نئی چیزیں اکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت سارے کربیلیوں نے تو نیچولی وہ پیسہ ڈیفنس میں پہ تہاشا لگا رہے ہیں اس خیال سے کہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ چینہ کے گئے جبکہ وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خرابی آپ نے دیکھا کہ ایس پور ہنڈرڈ انہوں نے ڈیپلائی کی ہیں پاکستان کے بارس پہ اور دوسری طرف وہ ایس پائیو ہنڈرڈ کو ایویلویٹ کر رہے ہیں جشیہ نے ان کو آفر کیا ہے تو ڈیفنس بیلنس کا یہاں پہ تبدیل ہونا اور ہمارے اس سے اکانومی جو ہماری کمزور ہے اس کی تیلیمنٹس وہ ایفیکٹ بہت کر رہی ہے اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک وہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں اور ابھی تو ہم وہاں پہ جو انسانی علمیہ بن رہا ہے بھوک اور افلاس کا اسی کو دور کرنے کے چکر میں ہیں جو آپ دیکھیں کہ بڑی تدائی سٹیجز میں ہیں بینکنگ چینلز وغیرہ بھی کھڑنے ہیں آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک تاریمان کے ساتھ ان کے لوکل لیول پہ ایک بدمزگی بھی ہوئی یہ غضر قیمی ہوئی جہاں وہ ہماری فینس وغیرہ اٹھا کے لے گئے یہ لوکل لیول پہ یہ ایشیوز اٹھیں گے جس سے آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے بھی بیسٹن سائٹ پہ بھی نہیں گے جب تک کہ افغان کالبان کی اپنی گورنمنٹ مضبوط نہیں ہو جاتی وہ آل انکلوسیب نہیں بن جاتی یہ لوکل لیول پہ کسی کو کورنمنٹی ڈھیل نہیں جاتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں حکومت کی معیشت کی کارکٹگی مایوس کن حد تک خراب ہے صرف دو باتیں بتاؤں گا پہلی چیز جو ہے ہماری شرع نمو وہ ایکسپیکٹڈ ہے چار فیصد اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حکومت کے چار سال میں جو اوسط ہمارا گروتھ ریٹ ہوگا ہوگا دو اشاریہ چھے فیصد حالانکہ ان کو ورثے میں ملا تھا ساڑھے پانچ فیصد اور یہ خطے میں سب سے کم ہے مائی سے اب تک جو تباہی آئی روپے کی قدر میں وہ آئی چھبیس روپے فی ڈالر اور اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا کوئی رسٹرکشن نہیں لگائی لیکن وہاں کے نومور یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان تو اب بھی سب سے سستا ملک ہے پوری دنیا میں ہاں لیکن میرے خالے بھارت جو ہے وہاں پر شرع نمو افرات ازر ساڑھے چار فیصد ہے بنگلہ دیش میں جو ہے ہم سے کم ہے تو یہ دنیا بھر میں جو مہنگائی کا کوفان آیا بھارت اور بنگلہ دیش سری لنکا میں آکے اور روپ کیوں گیا سارا پاکستان پہ کیوں آیا جواب دیں اس لیے کہ اسٹیٹ بینک آپ ریپورٹ میں پڑھ لیں تو انہوں جو ہدارت شمار دی ہیں تو اس میں افرات ازر ہمارے ہاں خطے اور شرع نمو ہمارا خطے میں سب سے کم ہے یہ آفیشل چیز ہے پھر آپ بے وکوف کس کو بنا رہے ہیں آپ کے اکیلے کہنے سے کیا باتیں ٹھیک ہو جائیں گی کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہو رہی ہے بتائیں یعنی پورے ملک کا جو حال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ایک قدم قدم پہ ہیں غربت کو دیکھ لیں آپ بیرونی حینات کو دیکھ لیں جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے وہ ساؤڈ چائنہ سی ہو کشمیر ہو لداخ ہو پاکستان کو جن حالات کا پاکستان شکار ہے کوئی ایک چیز بتا دیں جو سیدھی ہو رہی ہو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری نیک خواہش ہے ہم کریں گے آپ کب کریں گے جب پانچ سال ہو جائیں گے تو کیا پانچ سال واقعی آپ گزار لیں گے مجھے تو اس پہ شک ہے لوگ کب تک انتظار کریں گے غریب آدمی کی زندگی جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ میرا غریبوں کے ساتھ بڑا ان کے ساتھ ان کا میں لحاظ کرتا ہوں اور میرا دل ان کے ساتھ ہے پر غریبی غربت جو ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں جو حالات ہیں ہر روز چوری ڈاکہ ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو آپ کہتے رہے کہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے جو گندم جو چینی کے ساتھ اور جو دن بہ دن ایک نئی چیز کا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے اس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں پس گئے ہیں وہ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے پھر ایک دفعہ پارلیمنٹ میں جا رہی ہے اور پارلیمنٹ میں جا کے جو ہے وہ بل اپروف کرائے گی جس کو کہتے ہیں فائنینس سپلیمنٹری بل 2021 اور سٹیٹ بینک آف پاکستان امینٹمنٹ بل 2021 اور یہ میرا خیال ہے منگل کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو چھٹا ریویو ہوگا سکس بلین ڈالر کا جو ایکسٹینڈ فنڈ فسیلیٹی ملنی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے وہ تب ہی مل سکتی ہے اور آئی ایم ایف تب ہی ہمیں ریویو کر سکتا ہے اگر ہم یہ بلز پاس کرائیں گے اور یہ جو بل آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان کو ایک ارب ڈالر ملے کا اور گو کے ایک ارب ڈالر رقم تو بہت بڑی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑی ہے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی جو فسکل مانیٹری اور ریفارمز میں یہ رہے تب ہی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں کریں اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اچھا فائنینشل ٹرمز ہوتی ہیں عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا عام آدمی کو پتہ تب ہی چلتا ہے جب گوبی کی قیمتیں بڑھتی ہیں جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے میں دیکھ رہا تھا ایک لسٹ میرے ساتھ کسی نے شیئر کی کہ عمران خان صاحب کی سرکار میں ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ اور عمران خان صاحب جو ابھی ریسنٹلی پندرہ ٹریلین کرزہ لیا گیا ہے پہلے سونا پچیس ہزار ارب کرزہ تھا اب پنتالیس ہزار ارب کرزہ ہو گیا ہے ماضی میں جب پچھلی حکومت تھی تو پیٹرول اسی نویر پہ مل رہا تھا آج ایک سو پچاس چالیس اربے مل رہا ہے ڈالر پچھلی حکومتوں میں ایک سو پانچ تھا آج بان سیمنٹی وان ایٹی فائیو کا ہو گیا ہے چینی پچپن روپے کی تھی آج جو ہے وہ ایک سو پلس آپ کو مل رہے ہیں اسی طرح گھی کہاں سے کہاں چلا گیا سو سونا جو ہے وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار چلا گیا مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا اور پھر ایک اور آخر بات وہ کہتے ہیں جی کشمیر ستر سال متنازر رہا لیکن پچھلے تین سالوں میں یہ بھارت کی ریاست بن گیا لیکن ابھی بھی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی سابقہ حکومتیں چور ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں